دوستو بلا شبہ سروہ ادمراد پاکستانی فیلم انجسٹری کی تاریخ کے پہلے اور آخری سپرسٹار تھے جنہیں ان کی موت کے طویل عرصے بعد بھی بولایا نہیں جا سکا وہ واحد پاکستانی فیلم شخصیت تھے جن کے ساتھ للکی اور خواتین کی دیرینہ محبت کے سبب انہیں چاکلیٹی ہیرو کا خطاب دیا گیا اس ویڈیو میں ہم وید مراد صاحب کے ساتھ فیلم مارشل جنرل ایوب خان کی بیٹی کی محبت کی وہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے بہت سے لوگ آج بھی ناواقف ہیں اور اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وید مراد فیلم تاریخ کے کتنی عظیم شخصیت تھے اور بہت سے اداکاروں نے ان کی شخصیت سے خائب ہو کر انہیں راستے سے ہٹانے کے لئے باقاعدہ ایک محاذ بنا لیا تھا کنگ عبدیلیجن وید مراد صاحب کے فیلمی واقعات سننے کے بعد یوں لگتا ہے کہ وہ واقعی ایک جادوی شخصیت کے مالک تھے یہ واقعہ اس لئے بھی حیران کن ہے کہ اس واقعے کا تعلق سابق جنرل اور صدر ایوب خان سے ہے جو کہ ایک محب وطن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غیور اور روبدار شخصیت کے مالک پتان تھے ایوب خان کے دور حکومت 1968 میں ان کی بیٹی وید مراد صاحب کے فن اور شخصیت کی اس قدر دیوانی تھی کہ کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وید مراد صاحب کو ملنے اسلام آباد سے کراچی چلی گئی اور ان سے ملاقات کر کے ہی انہیں چین آ سکا اس ملاقات کے دوران اس لڑکی نے جو تحریب وید مراد صاحب کے لیے کی وہ آج وید مراد صاحب کے عاشقوں کے لیے ایک تحفہ ہے اس نے کہا وید مراد صاحب آپ کی مقناطی سی شخصیت مجھے اسلام آباد سے یہاں کراچی تک لے آئی ہے آپ کو فلموں میں دیکھا اور دیکھنے کی حسرت سے مجبور ہو کر یہاں تک آگئی حقیقت میں بھی آپ کی خوبصورتی کا تو جواب ہی نہیں لیکن آپ کی آنکھیں کس قدر شاندار اور خوبصورت ہے کہ ان میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے